غائق کیے جا رہے ہیں لاپتہ کیے جا رہے ہیں دوسرے دن ان کی لاشیں ملتی ہیں یہ کوئی اور نہیں کر رہا یہ بھارتی فوج نہیں کر رہا ہے پاکستان کی فوج کر رہی ہے آئی ایس آئی کر رہی ہے خدا کی قسم اگر میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں گا تو مجھ پہ مار پڑے گی ونہا فوج پہ تمہار پڑنی پڑنی ہے تیرانوے ہزار انسانی تاریخ میں تیرانوے ہزار کبھی فوج نے ہتیار نہیں ڈالے پاکستانی فوج نے پہلی مرتبہ ہتیار ڈالے لیکن شرم نہیں آئیے نے ذرہ برابر بھی اس سے کوئی صبح حاصل نہیں کیا ایک پختونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے ان کا گزارہ کیسے ہوگا قمر باجوا جنرل قمر باجوا آئے سائی کے چیف تمہیں کچھ خوف خدا ہے یا نہیں ہے کتنے بلوچوں کے گھر اجار دیئے اے پختونوں اے بلوچوں انیس جون انیس سو بانوے سے لے کر آج تک بائیس ہزار مہاجر نوجوانوں کے بچوں کو یتیم کیا ہے سوہاگن بہنوں کو بیوہ کیا ہے بڑے والدین کے سہاروں کو چھیل لیا اسی فوج نے پاکستانی فوج نے ہمیں غدار کہا قبائلیوں تمہیں راو کا ایجنٹ کہتے تمہیں غدار کہتے طالبان کہ کے مارتے بلوچوں تمہیں غدار کہتے ہیں تمہیں تمہاری زمین پہ اس فوج نے قبضہ کیا ہے اس تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے اے بلوچوں اے بختونوں ہمارے درد کو سمجھو مہاجروں کے درد کو بھی سمجھو ہم تین بچوں کے درد کو سمجھ رہے ہیں بختون جو بچے ہیں نقیب اللہ کے بچوں کا بھی درد سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو شہید ہوئے ہیں ان کے دچوں کا بھی درد سمجھ رہے ہیں اور پورے قبائلی علاقوں میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ میں ایک فوٹ ہوں میرے پاس ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا کیوں کہ اس میں ایک فوجی اسے شرم نہیں آرہے اس طرح ہاتھ کھڑا کر کے پتہ نہیں تیرے ہاتھ آپ کو نظر آرہے نہیں آرہے ایسے ہاتھ کھڑے کر کے میں آپ کو آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے دیکھیں ایسے یہ دیکھیں ایسے وہ ہاتھ کھڑی کی بھی ہے ایک بیٹی اور وہ تلاشی ایسے ہاتھ کر کے تلاشی لے رہے ہیں مار کوئی عورت نہیں دی کوئی کوئی عورت تلاشی لینے والی نہیں تھی قبائلیوں یہ صرف تمہاری عزت غیرت کی بات نہیں ہے یہ میری بھی بہن ہے میری بھی بیٹی ہے آؤ پختونوں بلوچوں معاجروں خدا کے لئے مل جاؤ مل جاؤ مل جاؤ مل جاؤ مل جاؤ مل جاؤ آپس میں ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے یہ جو دہشتگردی ہے یہ جو قتل و غارت گری ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے میں اسی سلسلے میں ایک اور ہزارہ کی ایک مجاہدہ بہادر خاتون جو کوئٹہ میں ایک جلسے سے جرد مندانہ خطاب کر رہی ہے وہاں غیرت مند پختون کیا نعرے لگا رہے ہیں اور وہ قوم کی بیٹی میری بہن کہ اس جرد سے خطاب کر رہی ہے میں اسے سلام پیچھ کرتا ہوں مہاجر مہاں بہنوں بیٹیوں جس طرح تم بہادری سے مظاہرہ کر رہی ہو کرتی رہی ہو بہنوے سے آج تک 1992 سے لے کے آج تک جس طرح تمہیں سلام ایسے ہی پختون ایسی ہزارہ کی یہ بیٹی جو پختونوں کے جلسے سے خطاب کر رہی ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں وہاں پختون عوام جو بیٹھے ہیں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اب یہ پختون ہزار وال اور بلوچستان کی مائے بہنے بیٹیاں تک مجبور کر دی ہیں میدان میں آنے کے لیے اور یہ فوج ہے بلوچوں کو غائب کر رہی ہے انہیں شہید کر رہی ہے قبائلیوں کو غائب کر رہی ہے انہیں شہید کر رہی ہے میں قبائلیوں بھائیوں ماں بہنوں بیٹیوں اور بلوچوں بھائیوں بہنوں بیٹیوں آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں صرف ایک ذرا سی جلت ایک پمفلیٹ آپ دیکھ لیجئے کہ مسنگ پرسن ابھی ایم کیو ایم کے دوہزار تیرہ سے میں نائنٹی ٹو سے بات نہیں کر رہا دوہزار تیرہ دلے کر رہتا آج تک پانچ سو سے زائد لاپتہ ہیں اور ہزاروں جیلوں میں اور سیکڑوں شہید کر دیا گئے ہیں 2013 سے 2018 تک ذرا پمفلیٹ دکھائیے ذرا جو یہ دیکھئے ذرا نیچے کیجئے اس کو تھوڑا سا نہیں 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 یہ اوپر یہ دیکھئے یہ مسنگ یہ مسنگ پرسن ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اوپر لے کے جائے یہ ذرا یہ سب مسنگ ہے ان کی ماں بہنیں بزرگ ان کے بچے سب منتظر ہیں ان کے مازار فوج کے کمر باجوا کو آئی ایس آئی کے چیف کو کوئی رحم نہیں آتا کوئی رحم نہیں آتا کوئی رحم نہیں آتا ان پر خیر خداوندی نازل ہوگا میں فوج کے باکردار فوج کے غیور سپائیوں اب سران سے کہتا ہوں سارے بیمان نہیں ہیں فوج میں چند کرب جننل ہیں جنہوں نے پوری فوج کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اے بہادر قوم سے محبت کرنے والے پاکستان سے محبت کرنے والے فوجیوں افسران نکلو اور ان کو کرب جننلوں کو پکڑو اور خدا کی قسم ان کی باہر سے دولت کو لے لے کر ان کی اولادوں کو جو باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں بیرون امول تعلیم حاصل کر رہے ہیں چاہے چیپ جسٹس ہو چاہے ججز ہو سپریم کورٹ کے ان کی اولادوں کو بھی باہر سے لاؤ ان کے پیسوں کو بھی لاؤ ان جرنیلوں کے پیسوں کو باہر سے واپس لاؤ اتنا پاکستان میں خدا کی قسم ان جرنیلوں کرب اور ججز سے اتنا پیسہ پاکستان میں فوجی جوانوں غیرت مان فوجی بھائیوں غیرت مان باغیرت فوجی افسران اٹھو ملک کو بچا لو بننا یہ تیرانوے ہزار کی طرح پھر احتیار ڈال دیں گے پر یہ ملک بھی گوا دیں گے خدا آگے باست میں ہاتھ جوڑ کے فوجیوں سے فوجی افسران فوجی سپائیوں سے کہتا ہوں کمر کسو اللہ انام لو اور کڑپ جنے لوگ اگلاف اٹھ کھڑے ہو اور پاکستان کا دفاع مضبوط کرو پاکستان کو مضبوط کرو پاکستان کو خوشحال کرو پاکستان سے وڑے راہ شاہی کو ختم کرو پاکستان سے جاگردنان نظام کو ختم کرو پاکستان میں جو بے لغام کیپیٹالیزم ہے انکنٹرول کیپیٹالیزم ہے اس کا ہاتھ مکھ مجھے بہت سارے وہ آ رہے ہیں کیا نمہ میسیجز کہ وہ قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ غیرت مند پختون قوم کی بیٹی بہن جس کے دامن پر سورج کی کرن بھی دھبا نہیں ڈالتی اس کے ساتھ آج پاکستانی فوج کیا ظلم کر رہی ہے دیکھ مجبوراً مجھے دکھانا پڑے گا بہت لوگوں کی یہ یہ درخواست